کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنا اور یہ کام علماء نے کرنا حضور کی فرمان کو آگے پچانا ہے یہ لیٹ نہیں جلانی میں بیل کی بیٹا آنکھوں میں پڑتی ہے اے جیڑی لیٹ مولوین ون نے کرنماز سے کافی نہیں کیا دی تیری نگی جی لیٹ کی کرے گی ہے اچھا بھی اب تبارہ میں سبی کو جیسے میں شارع کروں میں نہیں آپ کی زبان ساتھ گوائی دے اور سنو ایس مسجد نو تھلے لگ جاننے ٹیر پیئے ایک قیامت نو فنانی ہونی ایک بیت اللہ دے گوانڈ چلی جانی ہے اور دنیا دیا ساریاں مارتاں گھر کو جانی ہے ایک مدرسہ ایک مسجد یہ سارے قیامت کو بیت اللہ کے پروس میں کٹھے ہوئی تھے ساری دنیا کی مسجدیں اے دیوارہ قیامت نو کین گیاں زبان باند ہوئے گی کہ اللہ اے نا آپ کیا سی ہونو تُسری بیکھنا کی کہنا میرے کو سن لو نبی انسان جہاں میں نہیں ہیان آئے گا اب آپ نے ساتھ مل کے کہنا ہے تین دبعہ میں نکلانا ہے تاکہ تین گوائیاں جو ہوتی ہیں نا بڑی اوچھی ہوتی ہیں تین دبعہ مولوی کہندہ ہے قبول ہے تجیڑے لادے نے پہلو ایک قبول کی تھی اندھی یہ فون تے گلہ کر کر کے انہوں میں اوچھی کہنا پہندہ ہے قبول ہے بولو کی کہنا پہندہ ہے آپ سب نکاہ پڑھاندے نے ایس لاکے چینہ دیت تھا جو بچے جوان ہوئے انہوں نے انہوں نے نکاہ پڑھائے کئی فوت ہو گئے اور تاڑے لانکے چین رحمت نے کہ انہوں نے دین پھلایا ہے اور سفر کر کر کے سلاکے چین دین دا بوٹا لائیا ہے ہاں جی نمی نمی جلے مولوی ہوتی ہیں نا انہوں نے بڑے مولوی پرانے چنگے نہیں لگتے کیوں انہوں نے جوانی نہیں لگی انہوں نے دیئے تھے وہ ہے جی آپ جوان نے مگر انہوں نے پتا نہیں کہ جی لے مولوی صاحب تھی عمر میرے دو بھی سال بڑی ہے انہوں نے پوڑوں دین دا کام کی تا جدو میں جمعیہ میں نہیں ہے وہ ہے بچے پران کھا مجھ میں دس دن وہ ہے بچے تلڑا کھا کی ڈا ہے وہ انہوں نے انہوں نے نکاہ جی اللہ معاف کرے ہوئے مہران ہوئے بہینہ زہر ہے دے چھوئے اللہ معاف کرے تو ساسنو ہی ٹکرے کرے گا سیدھا سیدھا ساسنو کہے گا تو کو انہوں نہیں ہے تیان کریں میرے چاندوں نے اے نا بونجا مسلح سنائے نہیں ہونا قرآن کھلو کے بونجا سالنا چی بونجا قرآن ای بونجا نہیں باندے بلکہ نا میرے صاحب نا ایک سو چھے باندے نے دو تینورہ دریہ آکے شامنو سنو دے سی دو تینورہ دریہ آکے شامنو تی پھر سو ورہاں جنہیں قرآن پڑے آوے مسلح تھے وہ بونجا تھے کھڑے ہو کسن آیا ہے تی پھر میں جملہ کم آنگا کہ اے جڑے بزرگ آلم ہوندھے نا انہیں قدر کریا ساڑھی ہم سیتاں در بات جدو مولوی بودھا ہوئے انہوں کڑو اپنا پیووی کدھی بودھا کرو کڑی ہے بولو ہو نہیں کڑ دے باپ ہوتا ہے امام جس نے چالیس سال مسجد کو دیئے ہوں تمہارے پلازے بن جاتے ہیں مولوی کے پلازے بھی نہیں بنتی وہ اپنی عمر لگا دیتے ہیں اور اس لحقے کلمان کو بھی کہوں گا کہ ان بزرگوں سے دعا لیا کرو تم جس بار میں کلی ہو یہ اس بار کے غلاب کے پھول ہیں یہ جو اتنے مرکز سجینے انہیں دی میند نہ سجینے جنہیں بیٹھے جو جھوڑا نال پڑھو گے نا شرور آنا ہے اور آج میں نے پتہ لگیا مسجد یا دیواران قیامت نا تاڑیگوائی دین چلو میں ایک ریاد دینا ہے جیڑے حضور جیسا کسی نا سمجھ دینے اوہ خنزیر تے نام بولا تے باقی تے بولن گے نا تجھے کہو گے کیوں کیا خنزیر میں اس کو خنزیر سے بھی بتر سمجھتا ہوں جو مصطفیٰ کو اپنی مسلمانے میں نہیں کہتا حدیث کہتی اے یکم مسلم میری مسلم کون ہے میں حبوبِ خدا کو کیا مانتا ہوں عرشتِ اللہ دا شریف کوئی نہیں فرشتِ مصطفیٰ دا شریف کوئی نہیں یہ جاننے سکا دینے بیٹھے حضور دے چوکی دار اور کمری والے محبوب دے نوکر بیٹھے ہون میری نال پڑھنا ہے بیٹھا تجھے توجو میرے وارے کوئی اٹھا کے لائے چالے تو وہ ادھرا اٹھے تو ایتھے آ ایتھے آئیتھے میرے کول ایتھے 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 میرے کول بہیں گا نو میرے چاند کیمری چلی آئیں گا ہون میرے کے پہ آنا لبی میں دوبانہ نہ کہنا پہ دو تین دنوں میں ستا نہیں میں پوری نیند بھی پوری نہیں چھے ساتھ کھنٹے میں بطرہ کھنٹا جس ستا ہوا تک میں بولا پر میں چاندہ تاڑی محبت نہ بولانگا ذرا سرور آ جاوے نبی انسان جہاں میں نہیں آیا نبی انسان یہ کہنا تھا یہ جملہ جو کہنا ابھی بھی تم نے اتنی محبت روا سے نہیں کہا جتنی محبت سے بلال نے کوئلوں پہ کہا تھا ایتھا ایتھے تھلے کی وشیہ ہے کلین دریا کلین ایک کلین تے پڑھنا سوکھا یا کھلے کولے بالدے ہونتے پھر پڑھنا سوکھا ایک کلین تے سوکھا خبیب سولی تے پڑھے آئے اچھا خبیب نے اینہی کے آئے چل اینہی کہہ دے میری جگہ تے مصطفیٰ نو کنڈا ہی لا بجھے کہندے اس پھیر کہندے تیری جان بجھو کہندے اس جان نو چلے پانا جڑی یار تو باری نہ جائے میں موضوع رکھیا محمد و آل محمد شان حسین اور نانا حسین ایک نقطہ ضرور بیان کر دوں جو آل محمد کی محبت میں ساری زندگی زیادہ آل بیعت کا موضوع بیان کرے اور شان رسول کم بیان کرے اس کو بھی اللہ نے قیامت کو پکڑ لینا ہے کہ جس کی نسبت سے آل محمد کی تو عزت گلتا تھا اس کی زیادہ شان کیوں نہیں بیان کی تُسی دیکھ لو مولویاں دے نیٹتے سرچ کر لو ساتھ تو زیادہ مولویاں دے خطبے یوٹیوف دے پہنے بابی سنی شیعہ دیوبندی بریلوی سابدے تو تانو میرا چینلنج ہے میں لاکھر بھی آنام دوانگا سارے مولویاں دیں تقریرہ کر کے لیاؤں کہ اللہ دی شان چکلی ہیں تقریرہ نے ایک مولویاں دیں شان رب العالمین دے ایسے حمد پڑے نا بچہ اللہ دی تو لوگ کی اٹھ کے پہلی دن دے جھونی نات پڑے لگ پھندہ ہے تو بچے پہلے دن لگ پھندے کیا تمہیں اللہ کی قدر کا پتہ نہیں ہر نبی نے سب سے پہلے تعرف کس کا کرایا نحمد ہو و نستہین ہو ہر مسلک کے مولوی نے پہلے پڑا ہے نحمد ہو و نستہین ہو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں سوالہ کا نبی تو اللہ کا تعرف کرائے اور ہم نے کتنا اللہ کا تعرف کرائے یہ پنن سیان کے مولویوں کے خطبے نکالیں بارو چوکر تالی تجھڑے مینے جب پانج آجن بولو کئی رہ مولوی چانے پہلوں میں چار دن دے بولو ہیار جھڑے مینے پانج جمعہ آجن تو ہی بوانجا کو لالو سال دے چار پانج جمعہ آدے مینے آدے بوانجا لالو جمعہ لو میں ترم لاکھر پی یا نام داؤں بوانجا جمعہ آچو مولوی دے خطبیاں چے تسی اللہ دی شان ادھرا کڑ کے وہ آئیں گے یا جنہیں ساری کائنات بنائی ہو دا بھی تو کوئی حق کے گا ہے نا سوچندے میں تنہو مجبور کرتا ہے جنہیں انبیاء نے حزت دیتی ہے انبیاء نے چونے ہیں کنے لفظ اللہ پہ اتنا ہنچا بولنا ہے کہ زبان اس نے دیئے میں نے تجھے اندیتی ہے وہے کڑھی تو تجھے آقا مولوی ٹیم کیوں ہے تو میں آقا میں بیج دیتی ہے لوڑ بہیان دی ہے نا بندے ننو اندہ تھوڑے آوے بندہ بھیج لیں دا تے میں آقا جی منو ٹیم دا پھتا مو انہانا مولوی کڑھی وڈا پھڑا تے ننو ٹیم دا نہیں پھتا ساری کڑھی واسکا انتا ہنو سبان کنے دیتی تے جے او دے واستے نہ بولی تے او نے فر واپس لے لگے تے تساں کار جانے در بڑی نا کہنا بول دے گئے ایسی چپائیں بھٹ کے آگے نا انہوں نے بولنا ہے دبارہ اینہ مجمع ہے میں تیاری کرا رہے ہیں سیڑ صاحب کیڑے نہیں تھے سیڑ صاحب میں نوان دے صاحب مدنی صاحب بار گیا ہے ماشاءاللہ انہوں نے دبارہ میں پڑھا تے تسی آنکھو بھی یار واقعہ کوئی تقریر کرنا ہے کہ میں جو گلہ بڑھیاں سمجھا رہے ہیں اور جیڑی میں ہون گل سمجھا رہے ہیں انہیں تانوں جنہ چل جانا ہے دبارہ پڑھا گا ہم انہوں موقع نہ ملے آنگوان صاحب نہیں پڑھنا ہے چلو میں ایک ریعت دے دینا ہے جیدی زبان تے بھوزی رسول دی بیماری ہونا پڑے تے ہو بے رسول والے ہیں جی پڑھو جی میں بلال کونیر دے پڑے خویب رسولی دے پڑے وہ سین کا تپ دی کرولا دی ریتے پڑے اینہ مجمع ہے نا منواز اکو جی آوے نبی انسا جہاں میں نہیں آیا اللہ یافتہ صاحب جو دن دی یہ مسجد بنی ہے اینی گونجنی پئیو بے کیا نات حضور دی تریف چے ہاں جتنے بیٹھے ہیں اللہ کی قسم میں میں لکھ کے دے جاتا ہوں سپید قاوض لاؤ اگر تم یہ عقیدہ لے کر قبر میں گئے تمہاری قبر جنب کا باغ ہوگی ہے مگر اگر یہ عقیدہ نہ ہوا کہ حضور جیسا بھی کوئی ہے سنیے میٹا بیٹھ جو بیٹھ جو پتر بیٹھ جو میرا چاند میری زمان لیوی ہے برانڈے چوبار جنے کھڑے سب دی آواز آوے تھانڈ پہ جے وہ جو ایسے کئی بندے بڑے شریف دینے وہ کار بیگمگ ہی نہیں بول دے مسیطہ مولوی اگر نہیں بول دے چپا وٹیاں دی وہنہ میں مردوں شماری کرنے لگا ہے میں کار کنے کو بول سکتے میں وہ مردوں شماری کرنے لگا ہے انہیں بیٹھے مل کے پیار نہ پڑنا نبی انساء جہاں میں نہیں آیا ہسی انساء زمانے میں نہیں آیا ہاں سخی انساء زمانے میں نہیں آیا گاہ میرا چان پڑ درہ محبت نہ تھوڑی آواز ملاو میرے نار جنہیں بیٹھے جے ایمان تازہ آوے اللہ راضی ہوئے اگلا جملہ بڑا قیلتی ہے ایمام انساء زمانے میں نہیں آیا اور جو اگلا جملہ میں کہنے لگا ہوں بڑا بڑا جملہ کہنے لگا ہوں سنا جی تسی بھی شامل جیچے ممی شامل ہے امتی ہی تجھے زمانے میں نہیں آیا اللہ جنہیں حضور دے امتی بیٹھے نہیں آج ایتھے کٹھیاں بیٹھے ہیں جنہ چاپنے محبوب دے قدمہ چاپنے کٹھیاں بٹھا دے اللہ آفا صاحب جدو جنت دی گال شروع کی تھی میرا دل کردہ ہی کہ آفا صاحب ادھا کہنے لگا سناؤن منو مزا آ رہے سی اینی پیاری آواز نہ پڑند ہے سی اور ایک گل اور یاد رکھنا جدو بندے دی جوانی دین سناندے ہم گزرے تے بڑا پاوی دین چاہ جاوے تے سمجھ لیا کرو یہ دا جڑا آخیر دین مالا ہے نا اللہ اے دیتے راضی ہو چکی ہے جوانی قیمتی جگہ ان دین ہے بولو آن منڈے نے وی سال کسے کڑینا گال کرن تے اکیئے سال ہو کہہ دو میں تیرنا بیان نہیں کرو نا جو دے مر گیا نا بیانی قیمتی جوانی تے زندگی بولو انہیں بارا لیا ہے ایک کنا مجمع ہے اللہ بیان دا ہے قیمتی جوانی مینوں دے ایتھوں پہ وفائی نہیں ہوئے گی ہے در جوانی توبہ کردم شیوہ ہے پھر کہا اوے میرے پتر چندوں کی در تور پہ محسن جا گیا کوئی ہے پیپا چربیلہ ہے دے چھے ارض کرنا چاہ رہے ہیں مل کے پیار نہ پڑھنا شرور آجاوے کمھنی والے محبوب نہ ماننے والے میں بڑا کوشن تسیہ ظہور دی محبب بچے بیٹے جائے میرے نبینا نصبہ جوڑو لوگا محمد والے محمدنا پیار کریا کر اللہمہ صلی اللہ محمد والے محمد اے درود باق پڑھیا کر اور میں تے جمعہ کمانگاؤ جدوں میں پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیا کر حضور دی آل نوی شامہ رکھیا کر مگر لگز محمد میں بات کراؤ پوری دنیا تے لوگ کمپیوٹر تے آرہنے یہ تے برت سیٹیکیڈ پہلے ٹاؤن کمیٹیز باندہ دی ان کمپیوٹر تے درج ہوندہ ہوئے پوری دنیا تے سر چو جاندہ ہے فلانے دے کنے بچے نہیں فلانے دے کنے بچے نہیں جدو دنا اب نیٹ دادہ ہو رہے نکاہ بھی کمپیوٹر تے درج ہو رہے آئے حافظ آپ کو ریجسٹر مجود ہے نکاہ بھی کمپیوٹر آئے تے برت دے سیٹیکیٹ بھی جنابی اللہ کمپیوٹر آئے آج کتنے مسلمان بیٹھے جے ہار بندے میں چاہید آئے اپنے بیٹے دے نام پہلے لفظ محمد لکھیا کرے تاکہ تیرے پاسپورٹے ہوئے پہلے لفظ محمد آئے اور دناب لفظ محمد لکھیا کرے جدو گورہ سال بعد سرچ کر کے پوری دنیا دی گنتی جاری کرے کہ آج پوری دنیا تے محمد نام دے کنے نوکرنے حضور دے قسمیں ایسے کنن سیاں چے اگر سال چے دو سو بچہ پیدا ہوئے بڑے نے کتھ اور کر دا چلو اور کر دنے پانچ سو لار ہو پانچ سو بچہ پیدا ہوئے سال وے چے تے تھو دی یونین کون سلدے وے چے جدو ہی نا لکھون جانا ہی تے پہلو لکھنا محمد تاڑے نام دی نسبت کتھو شروع ہوئے جیڑا مرضی اگے نام رکھو مگر نال لفظ محمد تو شروع کرو تاں کے سال بعد جب ڈیٹا آئے تو پوری دنیا کے ویزے لگنے جائیں تو تمہارے پاسپورٹ پہ محضر محمد کی مور ہو کہ اس سے دیان سے بات کرنا یہ نبیوں کے سردار کا مطی ہے نسبت نسبت یہاں میں ایک نقطہ بیان کروں نسبت اس سے جوڑنا جس کی جوانی کی قسم خدا کھائے نسبت کس سے جوڑنی ہے جس کی جوانی کی قسم پھر میرے علی شاہ نے کوئی مثل نہ جانی دے کوئی مثل نہ جانی دے رب خود قسم چکے وہ دی چاڑ دی جوانی دی اللہ کی قسم ہے میں تمہیں کہتا ہوں جازت ہے تمہیں جس کے ساتھ مرضی نسبت جوڑو مگر دیکھنا یہ کہ اس کی جوانی کی قسم خدا کھارا ہو تاڑی جو تھے ایک مولوی دی کو قسم نہیں دیندہ مولوی موکتدی دی قسم نہیں دیندہ پیوہ دی قسم پتر نہیں دیندہ پتر دی قسم پیوہ نہیں دیندہ ایت میں مونڈے وی اکینے جوڑوی ہیں بہت تو یہ کر دیں مولوی ہیں دی مونڈے وی اکینے جوڑوی ہیں بہت تو یہ کر دیں اور بولو کتنے قیمتی رشتے نے ہر بندہ گلے شکوے کر دا ہے سنیے کملی والے محبوب سے اگر نسبت نہیں جوڑنی وہ تمہاری مرضی ہے مگر میں جملہ کہوں تم نے تو لفظ محمد سے نسبت نہیں جوڑی اپنے بچوں کے نام کے پہلے لفظ محمد نہیں لکھنا پسند کیا سنیے ذرا دیان سے میں تمہیں بتاؤں میرے نبی کے ہونٹ لگے ایک پتھر کو تے پتھر نو سارا جہان جمع لگ دیا ہے کی وجہ ہے حجرِ اسودن کی سے حوال کی تا تیرا رنگ کیوں اے ناکا لائے تیرے اندر کے لی بھوپی ہے تیرے ہر کوئی چمن والائے حجرِ اسود نے مول جواب دیتا میرا رنگ تے اونجتے کا حال آئے اور میرے نو ساری دنیا تاں چم دی میرے نو چوم گیا کملی واہ حال آئے میرے نو ساری دنیا تاں چوم دی میرے نو چوم گیا کملی بیٹا یہ لیٹ بند نہیں کر دیتے کتنی دفعہ سنجھا ہوں تیری تاں تے پایا میر جمی تے تُم میر چنکل دا پھر نام بیل نالت نایا کر اکنے باٹھے لیٹ دے منڈیا دے مو مری کرنے تے نا دے تاں پیر پھری کرنے بے ایلو نا دے پیر بھی بے کیا انٹی ہوں دیا سارا دن تے گاندی جو پھر دے تے ہار نمازی دے پیر چمک دے نے کیونکہ مصطفیٰ نے فرمای جڑا پائنٹم بزو کرے وہ دا قیامت میں بھی چیڑا چمک دا ہوئے گا تے ایتھے جنہیں بیٹھے نے انتیان کرے پھر ہوتے ایک مبیل لہٹ با لیئے میں ہوش نہ رہے ہیں پھر لہٹ با لیئے اور کئی جان کے کر دے رہے ہیں کہ ملو مولوی صاحب دیکھ کے آکھن کہ ممی کچھ چنگی گھٹی یعنی سڑا تھا ہاں جی توجہو پھیر لہت پہنے میں مارا میں مارا وکھرا وکھرا کیتا ہوں بول رہا نہیں توجہو میرے والے ہونٹ لگے کنوں پتھر نوں نسبت رسول ہوگی تے پتھر چمک اللہ پلو اچھا ایک سیابی نے دعوت کیتی سیابی دی انہیں روٹی ایک پونے چھ رکھی بھئی پلیز بھائی جان باتیں نہ کریں پلیز مولوی صاحب پلیز اللہ برکت دے آپ کو تنٹین لگے ہمیں مینو ڈا رہندہ ہے کیونکہ مولوی لوگ بھائی گل بھی پائی جاندے ہوں دے توہ جو اہنے بیٹھے ذرا جملہ سننے والا ہے سیابی نے دعوت کیتی جیڑے پونے چھ روٹیل پیٹی سینا وہ پونہ تھوڑا جا گندہ سینا تے جدہ دعوت کر لہی تے دویچے جیابی بھی ہو ہے جنہ دس سال مصطفیٰ دی خدور کی اچھا جدہ دعوت کر انہیں کیا ہے ماں حاضہ یہ کیا ہے میرے لئے آپ پونہ ہی رہ گیا ہے کیدے صفائی بھی نہیں ہے گی حضرت کہنے نے کوئی گل نہیں وہ نہ رمال چک کے تندھور چپاتا نہ ہاتھ سڑیا نہ رمال سڑیا وہ رمال بال کر لیا محل سڑ گی وہ رمال صاف بارا ہے وہ کہنے نہیں یار کی اتاجہ بھی کیوں کی تحجب کرنا تو کہتے یار تحجب نہ کرا میں تہران ہو گیا ہے کہ بھی ارمال سڑیا ہی نہیں کہنے لگے نو کملی والے دا پسینہ لگائے نہیں سر سکتا کیوں کہ دی نسبت حضور دے پسینے لال ہو گئی ہے ایتے تاڑے میرے پسینے چو بدبو ہوں دیئے مصطفیٰ دے پسینے چو خشبو ہوں دیئے ایتے بتانو ہے جک نکتہ دا سنا ہے ایتے یہ تاڑے بزارہ چو بڑیاں دکان والے منڈیاں نہ رہا سس گلہ کر دیئے وہ دی وجہ کی منڈے صبح وہ بابو بان کے دکان تے ہوں دے خشبو ہوں لائیاں دیئے تے تاڑے اور تاڑیاں بڑیاں اگر اللہ خوش ہو کے کیوں نہیں کر دیا تسی بچے ترکے پسینے لائے کے انہیں بھائیان دے جئے انہیں چلے پونا تیرے پر گئی یہ مسئلہ حدیث ہے ایک صحابی کی بیگم نے مصطفیٰ کی عدالت میں یہ کیس کیا تھا کہ سونیا میں نہیں اتنا رہنا منو کھلا چاہی دا ہے ایت کو منو بھو آن دیئے اے پیڈا چاردہ اونٹھا چاردہ اوہ کپڑے پاگے میرے کو بھیندہ ان کے عورت کو سب سے زیادہ نفرت بدبو سے ہے سنیے مصطفیٰ نے فرمایا چلو کار جاؤ میں تریخ پا دیتی ہے دوسرے دن کیس سنا گا سرکار نے پھر بلایا دوسرے فریق نو کیس سن لیا توجہ میرے والا ساڑے تھے پھر اتجادی جڑے کیس سن دینے وہ بڑے چنگے نے کہ اسی دالت چھ جائیے ساڑا مبیل بھی باہر رکھا دین دینے مگر کئیان دا چار زار دا جتھا بدماشان دا اندر بھی آجے تھے جائے جائے دا کوئی حد نہیں ہے یہ دنیا کا نظام ہے نا مگر محمد مصطفیٰ کا نظام عدل یہ ہے سنیے اتنا مسلمان بیٹھا آج میں بڑا خوش ہوں کہ باہر بھی میرے چانمکھن ملائی کھڑے ہیں اور یہ نوجوان نسل مجھے سننے آئی ہے اور ان کو میں روڈ میپ دوں کہ مصطفیٰ کو اکپی کرنا ہے نسبت محمد وعال محمد رکھنی ہے نسبت محمد وعال محمد رکھنی ہے یہ نہ سنیے لفظ بڑا دھیان سے سننا ہے میں بتانے لگا ہوں مصطفیٰ نے برمایا بھی لیا اوئی پترہ اوئی میرا چانم اوئی میرا مکھن اوئی میری ملائی اوئی میرا لاد اوئی میرا گلام اوئی میرا صحابی اوئی میرا سونا اوئی میرا ہیرا کسے نو گالت سمجھو نہیں ہوئے پہلے پیار بھی کرید ہے چھوڑا پہ آوئے تے بندہ ہوں دیا ہے چالتا ہوں انہیں دے پھر اپسے دی ہونا ہے تے بابا جی ابراہیم نے کی کیا جی گال کرندہ طریقہ سانو ساڑے بابا ابراہیم نے دسیا ہے کہنے دے کی کالا یا من یا انہیں ارہا فیر منامی انہیں آت باہو کان فان در مادا کرا میکتر مرے لال اوئی میرا مکھن اوئی میری ملائی اوئی میرا چان اوئی میرا بیٹا اوئی میرا سونا اوئی میرا حیرا اوئی میرا لاد او Lehr میرا جگر دا ٹکڑا او میرا گردہ اوہ میرا جگر اوئی میرا سانس میری زندگی میری امید میرے بڑا پہ دی لاتھی اوہ میرا سونا لال میں رات خواب وے کیے گردن تیری ہے چھوڑی میری ہے ان دسنوالاوی نبی ہے دسنوالاوی نبی ہے یہ پیدا نے نظر تھا یا مکتب کے کرامہ تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو عدا بے پرزندی فوراں کی کہندہ کالا یا آبا تے کو علمات عمر اے میرے ابو جی جی میں تسی راضی ہوئے میں راضی پترہ چھوڑا پھر نہ درد ہونی ہے تکلیف بڑی ہونی ہے سنیے کہندہ نے بابا اے ہو جے ہزار اسماعیل ویون اوہ دے نام تو غار دےویں پتر لب جان دینے مولا دی محبت روز روز میں لب دی کہندہ پتر چھوڑا پھر نہ ہے تکلیف بڑی ہونی کہندہ نے اببا جی کوئی بات نہیں کی ہائے جبا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جبا ہی نہیں پیل دی چیماؤں اور ہاشوں اور مسکینہ تر چھوڑا خوراں میرا چاندنے اللہ دی محبت بے کھوڑا ہوں کہ میرا چاندنے اللہ دی توہید روز بنایا ہوں اور میریا تغریرہ سنکے سدھے راتے آگئے آئے اور دندہ پلے آ رات دکھارا ہوئے اور پلے آنیاں کی داؤ ذرا سنے آجے لفظ بڑا بڑا کیا لگا ہوئے پھلے بن ہوگے بیرو خلیر کا پیٹا ہے کہتا کہ آئے نسبت کی بات کرنے لگا ہوں جب نسبت خواب کی اللہ کی طرف ہو جائے تو پھر بیٹا بھی سمجھ جاتا ہے نبی کو جھوٹا خواب آتا ہی نہیں آجے میں صرف نسبت داثریں ہیں آج کی تغریر اگر تم نے اپنے دل میں رکھ لی تو آپ زندگی میں کسی سے نسبت نہیں جوڑیں گے انشاءاللہ اللہ آپ کی عمر میں برکت فرمائے اور یہ میرا چاند نمیں نوٹ لے آیا ہے کہ جو تو ویایا جائیں تیری ساتھ تیروں سلامی چھے دس دا ہردہ نوٹ ہی نوات ہوئے وہ دس دا ہردہ آیا نا انتے پانچی ہردہ ہے نا میں دعا ہی دے سکتا ہے نا سلامیاں جو تیروں بڑے پہے ہون تو مولوی پر کئی بیچ مجمع بیٹھے نہیں جوڑے سابلان درین مولوی اٹھو کی نئے ہوئے چلے آسادہ سابنہ لا عوضہ لا جوڑا بے حساب دیندہ ہے اونچی بولے رزق کون دیتا ہے لفظ اللہ اونچی بولنا رزق کون دیتا ہے عزت کون دیتا ہے شہرت کون دیتا ہے تیرے میرے کام کون سواردہ ہے ساری کائنات تے نظر کس دی ہے ساری کائنات کا خالق کون ہے ساری کائنات کا مالک کون ہے اوئی اللہ دے ٹھیکے داروں روز لوگ کانو آن دے جی کہ ساری دنیاں گہر مسلم ہیں جیسی اللہ نو ماننے دے تاڑی واز تے آئی تھو بار نہیں نکلن دائی تاڑی واز میں نو اینجی وجہ ہے جو میں مران خان ججان وجہن دے آئے ہاں نہیں ایک میری یاد نالا بازین صرف گفتگو سنے میرے نال بولو ساری کائنات کا خالق کون ہے نہیں نہیں جو اللہ کو مانتا ہوں اوچھی بولے باقی خموش نہیں تو ساری کائنات کا خالق کون ہے ساری کائنات کا مالک کون ہے ساری کائنات کو دیکھنے والا کون ہے ساری کائنات کو دینے والا کون ہے جو نہ اس کو مانے اس کو بھی دینے والا کون ہے جو اس کو مانتا ہے اس کو بھی دینے والا کون ہے ٹھانڈ نہیں پا دیتی تُسی اللہ اللہ کر کے یا اللہ جدو یہ آن دے جو بھی سارا قوش تُن یہی دے نالا ہے تو تُو رکھ کے کرنا کی نہ تیری بیگم نہ تیرے بچے نہ تیرے سورے نہ تیرے کڑم نہ تیری رشتہ داری نہ تیری کوپپی نہ تیری کوماسی اے سارا کام تے تُو ساڑھے زمیں لاتا ہے کہ ماسیہ نو بھی سامبو پیاؤ نو بھی سامبو پینا نو بھی سامبو تیرا تے ہے کوئی نہیں تُو وادہ اولا شریک ہے نہ تینو کسے جمع ہے نہ تُو کسے نو جمع ہے تے اینا مار رہا کہ کی کرنا ہے دے دے نا نو کہو آمین آمین اے اینجی گلن کریا کرو دینا آج میں میں کار رہا سا او دن اے اینجی گلن کریا کرو او دن اے گلن کرنا پھرہ کڈا مزا ہے نسبت دی گالا جیس سن جا رہے ہیں موسیٰ نبی لنگے تھے مائی کوئے پھئی اللہ میں تے نو کنگی کراں تیریاں جوہاں کڑاں تیرے پیر تو ہاں تیرا سیر چساں دیسی کی علماء موسیٰ نبی بڑے جلال چاہے کہیں دے نے ماں حبردار یہ تے اللہ دیئے صفتہ ہی نہیں دے جڑیئے تو کہیں دے ہی وہ چاری ڈرگی تو موسیٰ نبی کوئے تو ارتے گئے اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ اللہ برکت دے شکر تایا بڑی دیر کر دی میرے وہاں آتے آتے اللہ تیری عمر چاہے برکت فرمائے اور لال داڑی یہ نے کی تی ہے بابا جی ابراہیم دی سنت اینہ نے بابا جی ابراہیم دی سنت اپنائی لال داڑی کر لیا کرو جی چٹی نہیں نا تے لال کر لیا کرو وہاں جی ایس دور چاہے جنہیں بیٹھے نا سنو موسیٰ علیہ السلام گھے اللہ نے کہا منو دیاں گلا بڑیاں سونیاں لگ دیاں زی کیونکہ کرن دلو دئی سی بولو کرن کرن دلو دئی سی میں انتا ہنو آج دس جانا ہے کہ میں موضوع بخیار نسبت محمد و آل محمد اور میں انشاءاللہ کٹ وٹ جانے نے آئی تغریب چینس سنجھا کے جانا ہے کہ کیلی نسبت نے تنو پار لے کے جانا ہے یہ تو انتا ہنے سنجھا ہون دیا ہے نا حضرت ابراہیم چھوڑی دا ذکر نال خواب دا کیتا ہے تے اسماعیل بھی نبی سی تے ابراہیم بھی نبی سی تے پتا سی بھی نبی دا خواب چھوٹھانی ہوتا ہے اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے اور سنیے جملہ میں تمہیں سمجھاؤں حضور کی نسبت پہ آرہا ہوں ذرا سنیے دیان سے کتنا مجمع آج میں بڑا خوش ہوا نا بھی تاڑیرہ اس مسجد چان کے کہنے چان مکھن کٹھے ہوئے اور میں موقع مل گیا تا میں سمجھاؤں دا مل کے پیار نظر پڑھو گے سرور آئے گا تھنڈ پہ جاوے گی کنہ مجمع حضور کی محبت میں پڑھنا ہے اور سرور سے پڑھنا ہے اور سنیے ذرا دیان سے اللہ نے کہا تو انہیں اپنے بابا کی بات مانی ہے میں دنیا کی نسبت ہی تیرے سے جوڑ دوں گا جو بھی قربانی کرے گا اسماعیل کا بھی ذکر کرے گا ابراہیل کا بھی ذکر کرے گا نسبت اونچی ہو تو بولو اس کا نام مٹتا کیونکہ جس کے ساتھ نسبت ہوتی ہے اللہ آپ کی عمر میں برکت فرمائے اور اللہ آپ کو صحت والی زندگی دے ذرا توجہ میرے والو میں صدقے جاوان ہاں جی ہاں اللہ عمر جو برکت فرمائے میں بزرگو حدیث پاک دے ترجمے کردہ پہ آئے ذرا تجھ سنو ذرا تیان نل کال نا پہ آ کرو ساڑے وابی ہیں جی بڑی بماری ہے کیسی مفتی خود بڑے وڑے انہیں جنہوں بلایا ہوندھائے انہوں مفتی نہیں سمجھنا تھے آپ بڑا وڑا محدث بننا ہی چھار دوئے تجھیاں آتا ہوں میں حدیث پاک دا ترجمہ بیان کردہ پہ آئے کہ نسبت رسول کا مائے گی نسبت محمد کا مائے گی اور نسبت ابراہیم نسبت اسمائیم یہ نسبتوں کی میں بات کر رہا ہوں پاکستان میں ایک لاکھر پیائی نام دیتا ہوں کوئی دنیا میں ایسا لاؤ کہ جس کی نسبت میں نقص نہ ہو تو جاؤ اس کے ساتھ نسبت جوڑو تو ساکیڑا نقص نبی ویچے ڈیٹھاو تے نسبت نبیوں توڑی نسبت توڑ مدینے والوں تے ہوران دے وال جوڑی نسبت کام آئے گی حضور کی اگر حضور کے ساتھ نسبت نہیں ہے تو پھر آپ زیرو ہیں سنیے لفظ بڑا بڑا کہہ لگا ہے میں شیر پڑھوں گا اپنے نال پڑھنا ہے قرآن کہندہ ہواہو ماز اللہ صاحب کو ہوا مانگا ہواو وما یمتی کو انہا ہواو انہوں ہوا اللہ وہی میں ہوا اللہ نے اپنے نبی کے باق اللہ آپ کے عمر میں برکت فرمائے لاما بی برمان صاحب بڑا ایمان والا جملائے اللہ آپ کی حاضری قبول فرمائے قرآن نے کہا ہے کہ دنیا میں جتنے عمل کرنے اس کے نسبت مستقع کے طرف کرنے میرے نبی نے یوں کہا میرے نبی نے ایسے کیا ہو میرے نبی نے ایسے کیا ہو پھر ساری عمل یہ اللہ قبول کرے گا سنیا جدر اللہ کا سنوالہ حضرت سرکار مدینہ ماننے والوں یہ دل بھی محمدی ہے یہ جاں بھی محمدی ہے اچھا بھئی یہ یونہ باد ہے ہمارے لاکہ الہور میں وہاں عیسائی بڑے ہیں میں نے ان کو عیسائی بولا تو وہ کہتے ہیں ہمیں مسیح بولو میں نے کہا آپ جانتے ہیں تو ٹھیک ہے پہ میں کہہ دے نا مسیح میں زیدنی کاردہ کچھ نہ رہا میں کہہ تسی مسیح کب کو آن دے کہنے حضرت عیسیٰ مسیح دے اسی منن مالے میں کہہ بلکل ٹھیک بھئی حضرت عیسیٰ مسیح اللہ منن مالے وہ اللہ دے رسول بھی ہے نبی بھی ہے اللہ دے نشانی بھی ہے روح اللہ بھی ہے عیسائی بنے مریم کہندہ بھیرتے بڑی شان ہے میں نے قسم پسینہ چھٹ گیا اور قسم نشتر میرا جلسہ سی لاہور میں پھر اٹھوں آکے نشتر چی شیر پڑے اس دن دا ورمہ تقریر دا ہی سب نہ آتا ہے کہ تاں کے جہاں بھی جائیں اپنا طرف نہ کراؤ نسبت رسول کا طرف کراؤ ایچھے انتوشی کے سے وزیر اعظم نے تشویر لوا آکے لائی ہوئے بوئے آگے کہ لوگ کن کیوں بھو خون دے جے کہ تاں کے لوگ اللہ آپ کو برکہ دے تاں کے لوگ کی تانو ویک کے اکنے دے ہاتھ بڑے لمبے یہ دی نسبت بڑی اچھی ہے چلے آ وزیر اعظم نے تیری تصویر لاکھ جائے سیلفی لے لے تیر فیس بک تیر لاکھیں لائک لینا ہے وہ جدی نسبت مصطفیٰ میں جوڑ جائے حضرت صاحب کیسا منظر اتنے بیٹھے آپ دوبارہ میں بولنا ہے ساروں کی آواز ایک جیسی ہوگئی یہ پہلے مجھ سے سننے پھر آپ نے پیچھے پڑنا ہے تاں کے آپ کی بھی گواہی پڑھ جائے یہ دل بھی محمدی ہے یہ جان بھی محمدی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی محمدی ہے نہ سلا کا غلامی کا اعزاز میسر ہے میرا باق محمدی ہے میری ماں محمدی ہے میں نے کنن سے آن میں آ کر دیکھا ہے یہ روشن چہروں پہ اے سارا قصبہ محمدی ہے سارا شہر محمدی ہے سارا دس کا محمدی ہے سارا شہر محمدی ہے میرا بزرگ محمدی ہے میرا چند بھی محمدی ہے اے چند میرا بھی محمدی ہے پتر وہ نال پڑھنا ہے پہے بھی تو لے اپنے ابے کو اور لے آ اللہ جاندہ رہا ملتے سیڈ صاحب ایتھ جاؤں نا لگے اللہ جاندہ وہ نال پڑھنا ہی سیڈ صاحب نے موضوع دیتا محمد و آلے محمد اللہ آپ کو بیٹا عمر میں برکت دے نادی بڑا موضوع تسی پیارا دیتا ہے تے میں آج دس جانا محمد و آلے محمد کیا کیا شان ہے ابھی تے میں موٹ بان رہا میں تے ادہ کینٹہ لانگے آئے میں تے میں سمجھا رہے ہیں جملہ کین لگائیں اب دوبارہ سب نے پڑھنا ہی نبی آواز ایک جیسی ہو چلو میں ایک ریعت دینا ہے جیڑا نبی ایک تعرف کرونا ہوں کئی بندی بیچ منافق بھی ہوں انہوں نے کہیے نا تو پیٹی آئی دے میں نے نہیں نہیں محلوہی نہیں انہوں نے کہیے نا تو شیر دا ہے میں نے نہیں نہیں میں تاڑی نال دا ہے پھر انہوں کو کہیے نا تیر آلا ہے انہوں نے نہیں محلوہی نہیں ایک لفظ کین لگا ہے اگر اللہ برکت دے ہر بندہ جو کھرا ہوتا ہے نا وہ اتھے سینے تے بلالہ ہونڈا ہے تاں کہ کوئی ویکھرک پارٹی میری ہا ہے جے تے تسی حضورنا نام جوڑ کے خوش جے حضورنا نسبت کر کے خوش جے تاڑی آواز دیوارہ نہ گونجے آج مسجد نو پتہ لگے محمد عربی دے غلام پول دے پہنے آج ہاں میرے بچوں یہ میرے جو چاند ہیں نا وہ میرا چاند موبیل چادر لئی ہوئی نہیں ٹھان رہا گئی میرے پسینے چھوٹے ہیں میرا چاند ہیں لاب یو لاب یو میرا چاند ایک کنے چاند ہیں اللہ شیڑ صاحب تاڑی عمر چو برکت پایا تسی انہیں چنانا میری ملاقات کرائی ہے میں بڑا بزرگو تاڑا کی نام سی صوفی ارشد صاحب اللہ صوفی محمد ارشد کی کہنا ہے صوفی سیڑ صاحب تاڑپ کی نام مشکو رحمان شیخ محمد مشکو رحمان سنو جنہیں بیٹھے جی سیڑ صاحب جتے بھی بتاڑے انتوں پہلا میں دسے آئے کہ جدو نا دسنا پہلے لفظ کی کہنا ہے یا تھانڈ نہیں پہی پھر کی کہنا ہے نہیں جنہ اچھا کہا سکتے کیا کہنا ہے چلو میں دزما لنا ہے میں نے آپ کو کہنا آپ کا نام کیا ہے اور آپ نے صرف کیلہ محمد کہنا باقی آگے آپ کو پتا ہے آپ کا نام کیا ہے میں اپنے چند اپنے مکھن ملائیوں سے پوچھتا ہوں آپ کا نام کیا ہے قسمیں یہ ہے پیار حضور سے یہ ہے محبت ہوں نے بھی کوئی نبی پاغدہ شاہر نہیں بیان کر دیں تیور سادھا سبر ہی ہے نا ہاں میرا چند اے چند نے انہوں بول لیا میرا چند کی نام ہے محمد الہی بخش کی کہنا ہے محمد الہی بخش ذرا سنیے حضور کے نام پہ پہلے رکھا ہے اور سنیے جب حضور کے نام کی نسبت تمہارے نام کے ساتھ آجی تانو دسندی لوڑ نہیں رہا نہیں انگریز نے سمجھ جانا محمد مصطفیٰ نہ کرا ہن دھرو ایت میں لفظ کہنا ہے یاسر نام عیسائیہ نے بھی رکھا ہے یاسر نام یودیاں بھی رکھا ہے یاسر نام مسلمانہ بھی رکھا ہے مگر جدو لفظ آئے گا نا محمد یاسر پھر نکھیڑے ہو جائیں گے چاس نہیں آئی نہیں نہیں اینا مجمع شبان اللہ دی آواز لال شر اچھی بول میرا چاند ہائے ہائے میں آج خوش ہو گیا اپنے چنانتے ہیں اینا پیار ہے تجھا میرا دل جت لیا ہے ہون پیار نہ کہنا ہے اچھا میں ایک اور جمعہ کہوں یہ دل بھی محمدی ایک این لگیا تھا ہم شرم ہو دیئے وہ تھے تیر مار مار کے دل سینڈ کر دیریں دے جی میں آپ سے پیار کرتا ہوں میں آپ سے دعوت کرتا ہوں ایتھے مرو جتھے مرنا ہے جتھے پیار ہے مل کے یہ دل بھی محمدی ہے یہ جان بھی محمدی یار میں نو مزا نہیں ہے نواز ناظرہ سب نے پڑھنائی آج مقابلہ ہے تا ڈاؤ ایسا جیدہ کھبے نل لے میرا پاسا میں ملل لگائی میرا پاسا ایدر والا ہے میں بیکھنا آواز ایدر زیادہ یا ایدر لے اوڑن میری لاج رکھے آج میں تانوم لے آئی ہاں ایدی مان لے آئی تسی میری پارٹی ایدر والا ہے تسی میں نو اپنے والا کرنا ہی آج یہ آوازنے کرنا ہی ایدر لاہور کلندر ایدر ملتان سلطان نہیں ایدر لاہور کرو ایدر چل میں لاہور دا پتر اپا لاہور کلندر ایدر کرنے میں میرا چاند محمد علی باقش دینو جن میں موڑ سکدانا اللہ جاندہ میرے محمد مشوق صاحب کیسا ایمان والا جملائی میرے چاند صوبی محمد صاحب کیسا ایمان والا جملائی کہنا ہی آج مسجد کی دواروں کو گنجا کر پھر میں نے آلِ بیعت پہ آنا ہی پہلے لفظ محمد بیان کر رہا ہوں کیونکہ لفظ محمد کی وجہ سے آلِ محمد ہے ہاں ملکہ یہ دل بھی محمدی ہے یہ جاندہ میرے چاندہ ہے الحمد کے اپنا تو ایمان میرے چاندہ ہے نہ سلا کا غلامی کا اعزاز میں اثر ہے میرا باپ محمدی ہے میری ماں ایک منٹ میں آپ کا فتوہ دینے لگا یہ جو شیر میں نے پڑھا ہے میرا باپ محمدی میری ماں تم دل سے کہہ دو گواہی ڈال دو جاؤ تمہارے ماں باپ اگر فوت ہوئے آج ہی ان کی قبر جنت کا بھاگ بن جائے گی دعائی دینی تم نے کہ ہمارا دادا محمدی ہماری ماں محمدی ہمارا نانا محمدی سا نصر دار نصر مصطفیٰ سے نسبت ہے اللہ کی قسمیں یہ فتوہ ہے کوئی چیننج نہیں کر سکتا آپ کہنا ہے پر کوئی نمک رہاں نہ بیٹھا ہوئے کوئی سان فراموش نہ ماں پیاندہ بیٹھا ہوئے اے تھے ماں پیاندی جیاد داتے سپ بن کے بیٹھے اور کبرتے ٹیلانا انہوں نے پہے لگ دینے ایتھے دے تیل ہمیں نہیں لگنا تے ماں پی بخشے جانے اور جیڑے ماں پی انہوں بخشونا چاہتے ان نسبت پتا کی اور چاہے تھانا بمبالہ تھانا تھانے بمبے آنے لگ کہ منڈا پڑھے آ جائے نہ جا کے تے جناب بمبالہ دے نہ لگنا پائی کام خطر نہ آگی ہے تے او پلسکوے گی تو کی دا منڈا ہے تو کہنا فلاں بن فلاں میں نام نہیں لینا کیونکہ کنی نام کے بندے بیٹھے ہوتے فلاں بن فلاں الحاج محمد وہ آنڈا یار تیرا باپ بڑا نیک سی آج کیتا ہے تو کوئی چبل ماری وہ آنڈا یی گلتی ہوگی آنڈا جا تیرا با نیک ہے نسبت چنگی ہے جا تیرا چھڑیا تے ہواں گاں نہ کریں یار باپ کی اچھی نسبت فیش کر دیں تھانے میں تے تھانے دار میر بھان ہو جاتا ہے تیجھے تو قبرچن لفظ محمد آئے گا آئے گا